بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہ گئے لبرل تنقید کرتے رہ گئے اور باتیں بنانے والے باتیں بناتے رہ گئے لیکن ترک صدر رجب تو یہ بردگان نے وہ کام کر دیا کہ پوری امت مسلمہ کے دل جیت لیے وہ کام کیا ہے اور مرزد آیہ صوفیہ کے بعد کونسی ایسی جگہ ہے کونسی ایسا چرچ ہے جسے مرزد آیہ صوفیہ میں تبدیل کیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اور ساتھی ساتھ ان باتوں کا جواب دیا جائے گا جو کہ دیسی لبرل جن کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور جو گوشش کرتے ہیں کہ ان تمام تر باتوں کو غلط ثابت کیا جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ممبتی ہاتھوں میں پکڑے اندھیروں کے باسیوں اور غیر ملکی انجیوز پر پلنے والے کس طرح سے تنقید کرتے ہیں ان کی تنقید کا بھی ہم جواب دیں گے ناظرین ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک اور چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے ایک اور اہم اقدام سامنے آیا ہے انہوں نے آیا صوفیہ کے بعد ایک اور قدیم چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق جمعہ کے روز ترک صدر نے کہا کہ استمبول میں قائم قدیم چرچ جسے پہلے مسجد میں تبدیل کیا گیا اور بعد ازام میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا اسے ایک بار پھر مسلمانوں کی عبارتگاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے کیری میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے ایک مہبات کیا گیا ہے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے پر ترک صدر کو بعض ممالک کے جانب سے شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا کورا میں واقع مقدش نجات دہندہ نام کا یہ چرچ پازنتینی دور میں تعمیر کیا گیا جس کی دیواروں پر چودمی صدی عیسوی کی تصاویر نقش ہیں اس گرجہ گھر کو عیسائی تاریخ میں بہت اہم خیال کیا جاتا ہے اور عثمانی ترکوں نے چودہ سو تریتپن میں خسنطنیہ کی فتح کے نصف صدی کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد مسجد کیریہ کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا جب ترکی سیکولر ریاست بننے کی طرف گامزن تھا چند امریکیوں نے اسے اصل چرچ میں تبدیل کرنے میں مرد دی اور انیس سو اٹھاون میں امام نمائش کے لیے اسے کھول دیا گیا تاہم اب ایک بار پھر اسے مسلمانوں کی عبارتگاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ مسلم مالک کی جانب سے آیا سوپیا میوزیم کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کے اقدام کو انتہائی خوش آئند قرار دیا گیا تھا ترکی کے شہر استمبول کی معروف مسجد آیا سوپیا میں چھاسی برس بعد نماز جمعہ ادا کی گئی اس موقع پر لاکھوں فرزندان توحید نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آیا سوپیا پہنچے یوں لگ رہا تھا جیسے پورا استمبول ہی نماز کے لیے امد آیا ہو نماز سے قبل خطبہ ہوا اور ترک صدر نے تلاوت بکی طویل عرصے بعد جب مسجد کے مناروں سے ازان کی پرسوس صدا بلند ہوئی تو کئی آنکھی اشکبار ہو گئیں اور روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے دس جولائی کو ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامی عدالت کانسل آف سٹیٹ نے آیا سوپیا کو سلطان محمد فاتح فانڈیشن کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے انیس سو چونتیس کے فیصلے کو منسوخ کر دیا فیصلے میں کہا گیا کہ اسے مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ امارت چھٹی صدی میں تعمیر کی گئی تھی ہم ذکر کر رہے تھے ان باتوں کا جس پر تنقید کی جاتی رہی بات اگر چل ہی نکلی ہے تو میں لبرل ماپیا ممبتی ہاتھوں میں پکڑے اندھیرے کے باسیوں اور غیر ملکی انجیوز پر پلنے والوں کو بتاتا چلوں کہ بہرہ روم کے سائل پر واقع ایک مسجد تھی جس کا نام جام مسجد کی ساریا تھا میرے اندھیروں کے باسی وہ دوست وہ لوگ وہ قریبی لوگ جو کہ صرف اور صرف تنقید کرتے نظر آتے ہیں یہ جنہیں تنقید کرنا ہی اچھا لگتا ہے انہیں بتاتا چلوں کہ یہ جام مسجد کی ساریا مسعور اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر کرائی تھی اسرائیل نے اسی جام مسجد کو نائٹ کلب اور شراب خانے میں تبدیل کر کے اسی اقسام کی شراب مہیا کرنے کی منظوری دی اور اسے کامیاب بنانے کے لیے دنیا بھر کے امیر اور شرابی یہودیوں کے لیے صدو تیام نام کی ایک پوری بستی آباد کر ڈالی اتنا بڑا ظلم ہوا لیکن مجھے تو یاد نہیں کہ کسی لیبرل نے کھل کر اس کی مضمت کی ہو یونان سمیت 18 یورپی ممالک میں عثمانی دور کی 329 مساجد اور یادگار جو جگہیں تھیں ان کو چرچ یعنی شراب خانوں اور میوزیم میں بدلا گیا یہ 329 جگہیں بنتی ہیں صرف یونان میں تعداد 100 کے قریب ہے ان میں اندلس کی کئی مساجد آیا سوفیا سے زیادہ شاندار ہیں مگر ان کی آج تک کہیں بات نہیں کی جاتی آیا سوفیا پر شور ہے جبکہ اس کی تاریخی حیثیت برقرار رہے گی بیت المقتص ہی کی قدیم اور تاریخی مسجد الامر کو بھی اسرائیل نے نائٹ کلب اور شادی ہال میں تبدیل کیا نائٹ کلب میں تبدیل کرنے سے پہلے اس سکول اور الیکشن کمپینز کے لیے استعمال کیا جاتا رہا تھا یہ صرف دو مثالیں رہیں ورنہ اسرائیل نے اسی کے قریب ایسی مساجد کو نائٹ کلب شراب خانوں ریسٹوران اور استبل بنانے کے لیے مختص کیا جو صحیحتی مقامات پر واقع تھی صدیوں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا رہا انہی مساجد کی امارات میں اب ننگے بدن تھرکتے تھے شراب کے جامل اٹھائے جاتے تھے مرد و زن علف ننگے ہو کر روشن خیالی کا پرچار کرتے تھے اور میرا جسم میری مرضی کا عملی مظاہرہ کیا جاتا تھا اس وقت ان کو تنقید کرنا یاد نہیں آیا اس وقت ان کو یہ تمام باتیں کرنا یاد نہیں آئیں اور اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ کس طرح سے کسی بھی امارت کی تاریخی حیثیت کو بدل سکتے ہیں اس وقت یہ مافیا کہاں تھا اور اب تک یہ باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کوئی لبرل زدہ روشن خیال دانشور ایسا کام نہیں کرے گا جو اسرائیل کی ناجائز حرکتوں کی مضمت کرتا ہو اتجاز کرتا ہو یا جس نے مذہبی آجادی کا رونا رویا ہو کیا ان دانشوروں کو جسٹن کروشن کی مشہور کتاب زبردستی نکالا گیا تو تین ہزار مساجد کو چرچوں میں تبدیل کر دیا گیا صرف مساجد ہی نہیں وہاں تو مسلمانوں سے ان کے گھر اور سامان بھی چھین لیا گیا آیا سوفیہ کی مسجد میں تبدیلی کو ظلم اور اب جو نئی مسجد بنائی گئی ہے اس کو بین اقوامی ہمانگی کے لیے خطرہ سمجھنے والے حضرات کیا سپین میں کسی ریلی یا جلسے کا احتمام کر کے یہ مطالبہ کریں گے کہ مسلمانوں کو ان کے چھینے گئے گھر ان کا ضبط کیا گیا اسامان واپس دیا جائے اور مہولہ والا چرچوں کو دوبارہ مساجد میں تبدیل کر دیا جائے ارے ہاں یاد آیا چھے دسمبر انیس سو بانوے میں انڈیا میں ایک بابری نام کے مسجد کو بھی شہید کیا گیا تھا تب تو دنیا کو مذہبی آزادی کا خیال نہ آیا سب نے انڈیا کا اندرونی معاملہ قرار دیا مجال ہے جو کسی دانشور کے پیٹ میں مرود اٹھا ہو کسی کو بین المذاہب ہمانگی کی یاد نے ستایا ہو کسی نے اترام انسانیت اور تازیم مذاہب کے افسوس میں آنسو بہائے ہوں لیکن جب سے ترکی کی اعلیٰ ترین اتھارٹی سپریم کانسل آف سٹیٹ کی جانب شایہ صوفیہ کو میوزیم سے تبدیل کر کے مسجد کی حصیت کو دوبارہ بحال کیا ہے پوری دنیا سے غیر معمولی رد عمل سامنے آ رہا ہے اور بہت سے افراد اسے غیر قانونی عمل قرار دے کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن اگر یہ حضرات واقعی قانون کے سچے سیوک ہیں تو انہیں ترکی کے نیشنل آرکائیو میں رکھا دستاویزات کا وہ پلندہ نظر کیوں نہیں آتا جس کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلطان نے آیا صوفیہ کو باقاعدہ خریدا تھا اور پھر اسے مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا یہ دانشور حضرات سلطان کی وقف کی ہوئی پراپرٹی کو اس کے مالک کی مرضی کے خلاف کیوں کر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور انہیں یہ حق کس نے دیا ہے اگر برا بھلا ہی کہنا ہے تو سلطان الفاتح یہ طیب اور دوان کی وجہ ہے انہیں برا بھلا کہیں جنہوں نے اپنا یہ مقدس مقام سلطان کے ہاتھوں اس وقت فروخت کر دیا جب ان کی مرض کے لیے آسمان سے کوئی پریشتہ نازل نہ ہوا جیسا کہ ان کا حقیدہ تھا شاید اس وقت ان کا دل ٹوٹ گیا ہو اور انہوں نے فیصلہ کیا ہو کہ جس کھید سے دہکان کو میسر نہ ہو روزی یوں سلطان نے اس پراپرٹی کو خریدا اور میری پراپرٹی میری مرضی کے تحت اللہ کی رضا کے لیے اسے مسجد میں تبدیل کر دیا ان حضرات کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جب سلطان الفاتح نے استمبول فدا کیا تھا تو وہاں صرف آیہ سوفیہ نہیں نہیں بلکہ کئی اور چرچز بھی موجود تھے لیکن سلطان صرف آیہ سوفیہ میں کیوں داخل ہوا اس نے صرف اسے ہی خرید کر مسجد میں کیوں تبدیل کیا حقیقت یہ ہے کہ آیہ سوفیہ محض چرچی نہیں تھا بلکہ عیسائیت کا جنگی مرکز بھی تھا مسلمانوں کے خلاف تمام تر سازشوں کا نلاوہ یہیں پکتا تھا اس لحاظ سے فتح کے بعد یہ سلطنت عثمانیہ کی قومی پاپرٹی بن گئی اور سلطان اسے خریدے بینا کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا لیکن اس نے سوچا کہ جہاں مدتوں اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں کیوں نہ اسے مسجد میں تبدیل کر کے اسلام کی اشاعت کا احتمام کیا جائے چونکہ اسلام کے برقس عیسائیت میں مذہبی عبارت خانوں کی خرید و فروخت کی اجازت ہے لہٰذا آرثوڈاکس کے مذہبی ذمہ داران سے کہا گیا کہ مسلمان اس عمارت کو خریدنا چاہتے ہیں جس سے انہوں نے قبول کیا اور یوں سلطان فاتح نے اس تاریخی عمارت کو خرید لیا تاہم سلطان نے اس کار مقدس میں اتنی احتیاط برتی کہ اسے اپنی ذاتی دولت سے خریدا بوقت خریداری خود کو سلطان کی بجائے ایک عام خریدار کی حیثیت سے متعرف کرایا اور اس عمارت کو خریدنے کے بعد ایک ٹرسٹ تائم کر کے اس کے نگرانی میں وقت کر دیا جسے آپ وقف ٹرسٹ یا وقف کمیٹی کہہ سکتے ہیں یہی وقف کمیٹی اس مسجد کا نظام چلاتی رہی یہاں تک کہ انیس سو چونتیس میں مستع کمال پاشا کی حضرہ کانسل نے ایک قرارداد کے ذریعے اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا جسے اب ترکی کی عدالت عالیہ نے دوبارہ اپنی سابقہ اصل حیثیت یعنی مسجد میں بحال کر دیا ہے اب یہ حضرات واویلہ کر رہے ہیں کہ حالانکہ اصول کی بات یہ ہے کہ جب کمال پاشا نے اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر رہا تھا تو دنیا کو اس وقت احجاج کرنا چاہیے تھا کہ میاں تم کیوں کر ایک چرچ کو میوزیم میں تبدیل کر رہے ہو لیکن اس وقت کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کیونکہ سب کو پتا تھا کہ آیہ سوفیہ چرچ ہے نہیں بلکہ چرچ تھا جسے سلطان الفاتح نے عیسائیوں سے خرید کر مسجد کے لیے وقف کیا تھا سب اس بات پر خوش تھے کہ ایک مسجد میوزیم بن گئی لیکن اب سب سراپہ احتجاج ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے قرآن مجید میں کیا تھا کہ یہ یہود و نصارہ تم مسلمانوں سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی ملت میں داخل نہ ہو جاؤ یعنی غیر مسلم نہ بن جاؤ اس کا سورة البقرہ کی آیت نمبر 120 کا یہ واضح طور پر مفہوم ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اور التماس ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اتنا کامیاب کر دے کہ ہم بحضیت امت مسلمہ ہم اپنے حقوق حاصل کر سکیں اپنے فرائض ادا کر سکیں اور پوری دنیا میں شان و شوکت کے ساتھ رہ سکیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ